بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحقاف چالیس نمبر سورت اور عید نمبر اکیس یہ چالیس بتا اکیس وَذْكُرْ اَخَاعَادْ اِذْ اَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّزُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللَّهَ تَعْبُدُو بِاللَّهِ اِنِّ اَخَاعَفُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ قَالُوَ اَجِتَنَا لِتَافِقَنَا عَنْ آلِحَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعْدُنَا اِنْ تُمْتَ مِنَ خَوْدِكِ قَالَا اِنَّمَا الْعِلْمُ حِنْدُ اللَّهِ وَبَلْلِهُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ وَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا قَالُوْ حَازَ عَارِضٌ مُمْتَرُنَا بَلْهُوَ مَسْتَجَلْتُمْ بِهِرِيْهُمْ قِيْهَا عَزَابٌ حَلِيمٌ قُدَمْ دَرُكُلَّ شَيْنْ بِعَمْرِ رَبِّهَا فَاسْبَهُ لَا يُرَا فَاسْبَهُ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاقِنُهُمْ قَذَالِكَ نَيْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَكَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا اِمَّكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَلْنَا لَهُمْ سَمَوْمْ وَعَبْسَارَهُمْ عَفِدَتُ فَمَا اَغْنَا عَنْهُمْ سَمُوْمْ وَلَا عَبْسَارُهُمْ وَلَا عَفْعِدَتُهُمْ مِنْ شَيْنْ اِذْ قَانُوا يَجْهَدُونَ بِعَا يَاتِ اللَّهِ وَحَاقَبْهِمْ مَا قَانُوا بِحِي يَسْتَاغِهِمْ پچھلے ہم جو اوپر کیا اے ہیں آج شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دنیاوی رویت کے مطابق ماں کا دن منایا جا رہا ہے مادر ڈی پچھلی درست میں ہم نے والدین کے حوالے سے جو پچھلی عیم ہم نے پڑی تھی پچھلے رکوع سارے سی کے حوالے سے تھا کہ والدین کی تعلیم و تربیت اولاد کے بارے میں اور اس کے بعد اولاد کا والدین کے بارے میں جو رییکشن ہے جو ردعمل ہے اس کے بارے میں قرآن نے دو مثالیں پریش کی تھی لیکن اس میں جو باقی باتیں توبین جگہ تھے ایک بات جو یہ تھی کہ جس میں عیت نمبر پندرہ میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَا بِوَالِ دَعِهِ اِحْسَانَا کہ ہم نے انسان تو یہ وسیعت کی یہ حکم دیا وَسَيْنَا اور ایک ہوتا ہے حکم دینا ایک ہوتا ہے وسیعت کرنا اللہ پاک کی جو وسیعت ہے اس میں جس حکم کے ساتھ حکمت یعنی حکم کے ساتھ حکمت تلقین یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں حکم میں انسان کا اپنا فیدہ یہ ساری چیزیں جب اکت ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان ہوتا ہے کہ وسائنہ یعنی اس میں انسان کے اپنے فیدے کے لیے جو بات کی جائے حکم اللہ کا ہوا لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں جس میں ظاہر طور پر انسان کو کوئی فیدہ نظر نہیں آتا لیکن وہ حکم اس دنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حق کے بارے بات کی جاتی ہے کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو یہ ایسے شرک کے بارے میں حکم ہے تو شرک کا نہ کرنا اس میں کسی کے فیدے نقصان کی بات نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوتا ہے وہاں حکم ہے یہاں وسیعنا جو انسان کو آپ والدین کے بارے میں بتایا کہ ہے تو اس میں نہ صرف حکم ہے یعنی اس سے مر کے آگے بات آتی ہے کہ اس میں تمہارا اپنا فیدہ بھی وسیعت کی جاتی ہے وسیعت در حقیقت نسیعت کی ایک دوسری قسم ہے نسیعت میں حکم نہیں ہوتا وسیعت میں نسیعت اور حکم دونوں جب مل جاتے ہیں تو یہ وسیعت ہو جاتی ہے تو وہ وسیعنا وسیعنا الانسانا بے والدہ احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار انسان تو کی گئی اور اس کے ساتھ پھر یہ بات کی گئی والدین کے ساتھ آگے جا کے ایک الگ بات کی گئی حملت ہو امہو قرحان ورازعت ہو قرحا کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ بیچینی کے ساتھ اس کو حمل کے طور پر اٹھائے رکھا اور پھر اس کی پیدائش کے وقت بھی اس نے تکلیف اٹھائے تو ماں کو پھر ایک نکھار کے سامنے اس کا لائے گیا کردار ماں کا کہ اس میں جو اس کی ماں نے انسان کے ایک کترہ جا بزن تھا وہاں سے لے کے اور آٹھ پونٹ تھا دس پونٹ جب بھی اس کا بزن ہوا اور اس کو لیے پھر ہی اپنے پیٹ میں پھر اس کو اتنی تکلیف سے پیدا کیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ اشَارَ اور اس کا اس کو اٹھانا اور اپنے ساتھ کمٹائے رکھنا یعنی وہ جب حمل کے طور پر جب اس کو اس کی بزن حمل جب ہو گیا تو اس کے بات یہ نہیں ہے کہ فارغ ہوگی دھائی سال پورے تیس مہینے لگے اس کو اپنی چھاتی سے جدا کرنے میں آپ ہمارے ہاتھوں ہم کو ایک سبزی کا ایک پیکٹ بھی لائے نا بھذاب سے فورد کہتے ہیں کہ جی کہ آپ رکھیں اس کو جان فڑائیں وزن سے سفر میں ہم جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وزن اٹھانا پڑے انسانی فطرت ہے لیکن یہ ماں کا کردار بتایا جا رہا ہے ماں کوئی اختیار ہے کہ وہ حمل لے کہ میں ماں نہیں بننا چاہتا لیکن جب بھی وہ ماں بنے گی جو بچہ پیدا ہوگا اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس طریقے سے آئے ہو جس ہزتی نے تمہیں دھائی سال اپنے سے جدا نہیں کیا بکھائے رکھا تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا تمہاری پیدائش سے لے کے تمہارے جوان ہونے تک ماں تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان اگر سار سال کبھی ہو جائے اگر اس کی ماں زندہ ہے تو وہ اس کے لئے بچہ ہے وہ اس کو بچہ ہی تصور کرتی ہے ہمارے ساتھ خود ہم نے اپنی ماں کے حوالے سے یہ سارے جذبات ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں دیکھے ہیں لوگوں کے حوالے سے دیکھے ہیں اور ماں کا پتہ تب چلتا ہے جب ماں جو ہے وہ پوت ہو جاتا ہے اس وقت تک ماں کا انسان تو احساس نہیں ہوتا دنیا داری میں اتنا غرق ہوتا ہے اپنے بچوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بعض کاتھ ماں جو ہے وہ اس کی اہمیت یا اس کا جو ایک ذمہ داری ہے انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ آگے بیس میں بھی بات آ رہی ہے کہ تم ماں کو اف بھی نہ دو والدین کو اور ایک اور بات جو میں کرتا ہوں اکثر کہ دنیا میں اتاعت حکم کی اتاعت کا اللہ کی اتاعت رسول کی اتاعت اولیل امر کی اتاعت اور اس کے بعد جو اتاعت ہے وہ والدین کی اتاعت اور اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں یہ تو میں اوپر سے شروع ہوں لیکن سب سے پہلی اتاعت ہوتی ہی ماں کی ہے ماں باپ کیونکہ گھر سے انسان جب گھر میں ہیں باقی تو اولیل امر کو بار بیٹھا ہے اس کے تو قوانین بار لاغو میں وہ تو جب آپ بار قدم رکھو گے تو اولیل امر کی آپ کو لاغو ہوئی اتاعت رسول کی طاب بھی بات کی بات ہے اللہ کی طاب بھی بات کی بات ہے جب گھر کے اندر تم ہو جب بھی ابھی تمہارے اوپر تھوڑی سی تمہیں زبان مل گئی ہے تھوڑی سی تمہیں قوت آ گئی ہے لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اطاعت تمہارے پر فرض نہیں ہے ایک خاص عمر بچپنے سے اوپر لیکن ایک بچہ جب تو اس پر بھی اطاعت ماں کی پہلے ماں باپ کی فرض ہو جاتی ہے اللہ کی طرف اور یہ اطاعت اس وقت تک رہتی ہے جب تک والدین کسا ہے اس کے اوپر موجود میں آپ کو اکثر یہ بات کرتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو دربار تلاش کرتے ہیں جو مزار تلاش کرتے ہیں جو چڑھاوے چڑھانے کے لیے دیگے پکا کے کہیں دور لے کے جاتے ہیں جن کے گھر میں اپنے والدین موجود ہیں اس سے بڑا دربار کوئی ہیں جو کون سے اولیاء تلاش کر رہے ہیں جس کے اپنے گھر میں والدین موجود ہوں وہ اگر اللہ کے اولیاء تلاش کرتا پھرے تو میں حیران ہوتا ہوں اس کی عقل پر یہ درقیق جو اسلام نے جو قرآن نے والدین کی جو اہمیت بیان کی ہے وہ اصل میں ہم نے سمجھی نہیں سب سے بڑا دربار وہ تو آپ کی ماں کا دربار اور اللہ پاک نے اس میں ایک اور بات بھی کی ہے یہ واحد معاملہ ہے یہاں کے انفرادیت پہتا ہو جاتی ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی اطاعت لازم ہے یہ ایک منفرد احزاز ہے والدین باقی جگہ پہ آپ کو رخصت ہے جو کافر ہے تو اس پہ رسول کی تاعت نہیں ہے جب ہے ہی کافر تو اس نے ماننا کیا ہے لیکن جو آدمی قرآن مانتا ہے اگر اس کے والدین کافر بھی ہیں تو بھی وہ ان کی تاعت کا پاواند ہیں سوائے ایک معاملے میں کہ جہاں اللہ کی حرطلفی کا معاملہ ہو یعنی شرک کا معاملہ ہو تو وہاں اللہ پاک نے اس کو اپنے معاملے میں اس کو الگ کیا ہے ورنہ تو در حقیقت اپنے بعد والدین کو رکھیں کہ جب تک میری حق تنسی کی آپ کو حکم نہ ہو اس سے پہلے اس سے نیچے والدین کی اطاعت تمہارے پر فرق یہ ایک قرآن کے حوالے سے والدین کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مقام آتا ہے کیونکہ پچھلے قرآن کو بھی ہم نے کافی اس کو حقیقی کیا وہ تمہارے پرس کا مقید ایسا تھا تو میں نے کہا یہ مدر بی کے حوالے سے بھی ہم اس پر بات کر لیں آج کی جو شروع ہو رہی ہے وَضْقُرْ أَخَاءَدْمْ وَضْقُرْ ذکر کرو یاد کرو کہاں سے ذکر کرو قرآن کہہ رہا ہے وَضْقُرْ ذکر کرو یاد کرو تو یہ بات کہاں سے یاد کرو اسی قرآن میں یہی قرآن ذکر کرواتا ہے یہی قرآن بتاتا ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہے اگر اخا آد قومِ آد کے بھائی یعنی حضرتِ حود کے حوالے سے حضرتِ حود اور قومِ آد ان کی اگر ذکر کرنا ہے تو کہاں سے کرو اسی قرآن سے کرو اور آگے بتایا آج اس کی تشریح کر دی قرآن اپنی ایک بات کرتا ہے ایک حکم دیتا ہے ایک عواز پر یہ ذکر کرو آد قومِ آد کا اب آگے بتا دیا کہ وہ کیا ذکر ہے کہ جب اس نے انظار کیا آگاہ کیا اپنے نبوت پیش کی اللہ تعالیٰ کے آقام بیان کیے اپنی قوم کو بالآقاف آقاف کی وادی میں آقاف ایک وادی کا نام ہے یہ کہتے ہیں ریت کے تیلوں کی سرزمین آقاف خطف ریت کے تیلوں کو کہتے ہیں جو قومِ آد کے حوالے سے جو تاریخی یا جو گرفیائی جو ان کا وہ پسکن ہے وہ بنتا ہے یہ جزیرِ عرب میں یہ یمن اور اردن کے درمیان ایک سہرائے جس کو سہرائے عرب کہتے ہیں تو یہ وہاں کی ایک قوم سی قومِ آد جن کی طرف حضرتِ حود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا اللہ پاک نے فرمایا والے کل قوم میں ہاتھ والے کل قوم میں ہاتھ ہر قوم کی طرف ایک ہاں دیا ہے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف یہ دیکھیں لکو دک سہرائے یہ بلاقاف کا لفظ لگا کے یہاں بتایا گیا ہے اللہ پاک نے کوئی دستی نہیں چھوڑی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہے کوئی سہرائے تھا دور افتادہ علاقہ تھا لکو دک سہرائے ایسا سہرائے ہے جس کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں اس وقت مولا مہدودی صاحب نے کافی لکھا ہے جو لوگوں نے وہاں جا کے لوگ گئے ہیں جنہوں نے اس سہرائے میں گئے ہیں تو وہاں سہرائے اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دور سے وہاں لوئے کی کوئی چیز پھیکے تو وہ خود پتہ نیچے دست جاتی ہے وہاں آدمی کو نہیں جاتا ہے تو یعنی اس طرح کے ختم آقلاتوں میں بھی جہاں بھی تو انسانی بستی موجود تھی اللہ پاک نے وہاں اپنا نبی بے جائے وَسْكُرْ أَخَاءَ آدٍ اِذْاَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْاَقَافِ وَقَدْ خَالَتِ النَّذُرُ مِنْ بِعْنِ يَدَيْهُ مِنْ خَلْفِهِ اور اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی وہاں نبی آتے رہے اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی نبی آتے رہے اللہ تعطید اللہ پیغام کیا تھا کیا اِذْاَنْزَرَ جب انہوں نے اپنے قوم کو اگاہ کیا وہ اِذْاَنْزَرَ کی تشریح ہے اِذْاَنْزَرَ کیا دیا میں یہی عرض کر رہا ہوں وَسْكُرْ اَخَاءَات اس کی تشریح کیا ہے اِذْاَنْزَرَ قَوْمَ بِاللَّا قَافِ اور اس کے بعد وہ انظار کی تشریح کیا ہے کہ کیا انظار کیا فرمایا اللہ تابدو اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ مابستگی اختیار مت کرو مجھے در ہے تمہارے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں در ہے اس عذاب کا جو یوم عظیم بہت بڑے دن کے بہت بڑے دن میں جو عذاب آپ کو آئے گا مجھے اس کا خوف اب یہاں وہی بات جاہاں ہم بات کر رہے تھے اب بھی آپس میں اس کی طرف شاہ رہے ہیں حضرت حود نے اپنی قوم سے یہی کار کہ تم اللہ سے وابستہ ہو جاؤ اللہ سے شرک نہ کرو مجھے در ہے تمہارے بارے میں یوم عظیم جو عذاب آئے گا اس حوال سے ہم جب یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو آگاہ کر دیں اگر قیامت کے دن اللہ پاک اسے خود دی جو اس کے اندر کی بات ہے ہم جب فتوے لگاتے ہیں کہ یہ اندر سے کھوٹا ہے یہ اندر سے ایسا ہے ہم کسی کے ظاہری دعوے کو جب نہیں لیتے تو در حقیقت ہم زیادتی کرتے ہیں ایک آدمی اگر کہے کہ میں مسلم ہوں تو ہمیں مال لینے چاہئے وہ کہتا ہے اس کے بعد نہیں یہ معاملات اللہ کے سبور ہیں لیکن ہمارا کام ہے اس کو پہنچا دینا واقعہ صحیح کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے انہیں آگے سے کہا اب یہ جو عذاب ہے یوم عظیم کا یہ حضرتِ حود کو اللہ پاک نے پہلے بتا کے بھیجا کہ تم یہ آخری موقع ہے اپنی قوم کو جا کے بتاؤ ورنہ ان کے اوپر کیا آئے گا عذاب آئے گا تو وہ جو عذاب ان پر حضرتِ حود نے ان کو جو بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اب سبر کا پرمانہ لبریز ہو چکا ہے حجت پوری ہونے والی ہے تمہارے اوپر اب آخری حجت بن کے میں آیا ہوں تمہارے اوپر تم سے پہلے بھی کافی رسول آ چکے تم نے نہیں مانا تو اب تم نے اگر مجھے نہ مانا تو تمہارے اوپر کیا آئے گا عذاب آئے گا یہ ہمیشہ ہوا ہے حضرت نو نے بھی آیا کہ یہی بات کی تھی کہ تم پہلے بہت نبی آتے رہے اب میں آگیا ہوں اگر تم نے میری بات بھی نہ مانی تو اللہ پاگ نے حجت کے طور پر مجھے یہ بتا دیا ہے کہ میں آخری ہوں اگر تمہارے اوپر کیا آئے گا عذاب آئے گا اسی طرح حضرت قوم سمود کی طرف حضرت سالے نے بھی یہی بات دی کہ وہ اس عذاب پر یہ خبر بتا دی اللہ پاگ نے ان کو بتا گئے بھیجا تھا کہ اگر آپ تمہاری بات ان نام مانی تو ان کو بتا دوں کہ اس کے پاس عذاب ہے قوم ان آپ اگر دیکھیں نا وہ حضرت نو علیہ السلام کا اکتر بٹا وہاں بھی یہی بات ہے تلیہ ہے انہا ارسلنا نوحن الا قومی ان ان ذر قوم اکا من قبل این یا تیہم عذاب علیم ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ وہ ان کو آگاہ کر دیں گے ان ذر قوم اکا اپنی قوم کو بتا دو من قبل این یا تیہم عذاب علیم اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے عذاب علیم اور عذاب عظیم دونوں میں فرق ہے یہ سہرا تھا اس کی وسط مرنی زیادہ تھی جگہ جگہ قوم دکھری ہوگی تو عذاب عظیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی بستی آباد ہے یہ وسط کے لئے سے بڑا ہوگا کوئی بچے گا نہیں اور عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکے بستی ایک ہی جگہ پیسی تو وہ دردناک عذاب اب یہ میں آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ بات کیا تھی انہوں نے آگے حضرت انہوں نے یہی بات کی کالا یا قوم انی لکم نظیر مبین اور کیا کیا انے عبداللہ اللہ کی عبادت کر در حقیقت پیغام ایک ہی ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک اس قرآن کا سبجیک دیئے ہی ہے ہم سے جو فارم پور کرائے جاتا ہے اس کے اندر ہم یہی مانتے ہیں یہ ہے ہمارا عید اللہ سے جو ہم دن میں پانچ نہیں دس دفعہ پندر دفعہ 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 کرتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار یہ یاد رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ بات کی دنیا دیئے ہی ہے جس دن ہم نے عبادت رب سمجھ لی جس دن عبادت رب سمجھ لی اس نے ہمارے یہ سارے فرقے بنیاں یہ سارے جگڑے یہ سارے ختم ہو جائے ہیں یہ اتنے وہ ہمیں چپلے غفیرے کتابوں کے برے پڑے ہیں فتاوہ جانگیری علمگیری فتاوہ فلانا اتنے فتوے اتنے فتاوے اتنی کتابیں اتنی اتنی موٹی کتابیں جس دن عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی ساتھ مابستگی یہ بات سمجھ آگئی تو پھر اس نے یہ کتاب ایک ہی کا یہ جب ہم نے سمجھ لی اصل بات لیکن جب ہم اصل نہیں سمجھتے ہم اس میں فراؤس میں پڑ جاتے ہیں ہم باریکیوں میں اور طرف نکل جاتے ہیں ہم شخصیت پرستیوں کی طرف نکلتے ہیں پھر اس کے لیے پھر ہم بہت ساری کتابوں کی ضرور پڑتی ہیں کوئی جائز کہتا ہے کوئی رجائز کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے یہ فتوہ ایسے ہے کوئی کہتا ہے نہیں یہ ایسی ہے کہ جی وہ غریب پھر ہم بھول برائیوں میں پڑھ جاتے ہیں انے ابود اللہ تیغام ایک ہے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں یہ ایسی بات ہے اللہ کے ساتھ وابستگی جس کا لازمی نتیجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے پہلے دن رہت آدم کے حوالے سے احمد یاد یعنکم منی حدن حمد تاویہ حدایا اس کے بعد کیا ہے یہ وہ منزل ہے جس پر انہیں بدلہ لاتے ہیں دنیا میں کوئی قوم نہ آپ کو کوئی ڈرہا سکتی ہے نہ کوئی آپ کا نقصان کر سکتی ہے دنیا میں کوئی جتنی مرضی سپر پاور ہو خلا خوفن علیہ ملا یادنون کا مطلب یہ ہی ہے کہ نہ وہ کوئی آپ کا نقصان کر سکتی ہے نہ آپ کو وہ خوف زدہ کر سکتی ہے بہت سے دیکھ کر اگر یہ سمجھا جائے لیکن اگر ہم نے دنیا کو یہ اپنا اوڑنا مچھونا بنا لیا اور اسی کو اپنا میار بنا لیا اور اسی کو اپنا کریٹیریا بنا لیا اپنی ترقی کا سارا کوئی پھر تو وہ دھمکی ہمیں لگائیں گے کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں بھی دیں گے لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انہی عبداللہ وہ چاہے پتھر کے زمانے کے لوگ تھے چاہے آج روشنی کے دور کے لوگ ہیں اگر اسی ایک ہی پیغامتے ہیں دونوں تو چاہے پتھر کے زمانے میں کوئی پھینکے چاہے کوئی جہاں پھینکے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر یہ دھمکیاں کام نہیں آتی در حقیقت ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹا کیا ہے ہسائشیں ہماری وہ جو عیاشیاں ہماری ممادات وہ ہم سے نکل جائیں گے اور جو زیادہ حکمران تب کا زیادہ مرات یافتہ تب کا وہی زیادہ گلتا ہے اور پوری قوم کو وہ کیا ہے وہ غلام راک راک کرتا ہے انہی عبداللہ ایک ایسی چیز ہے جو کے سب کے اوپر چاہے ایک غلام ہے یا آپ کا ہے بادشاہ ہے یا ریاہ ہے امیر ہے یا غریب ہے سب پر ایک ہی جیسا لاغو ہوتا ہے سارے اسی اللہ کے غلام ہیں سب اسی اللہ کے ساتھ مابستہ ہیں سب اسی اللہ کے محتاج ہیں یہ ہے انے عبداللہ جب انے عبداللہ ہر نبی کا پیغام ایک دیرہ ہے یہ ایک پارس جس طرح ہے نا پارس پتھر کہ جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو کندن بنا دیتا ہے سونا بنا دیتا ہے ایک خیالی پتھر ہے نا جنیا میں ہر چیز کا ایک خیالی ہے پرندے ہیں تو ان میں بھی ایک خیالی پرندہ ہے اگر پانی ہے تو اس میں بھی ایک خیالی ہے جمداد میں پتھر ہے وہ خیالی ہے ہر ایک چیز کہہ کے خیالی بنا ہوگا اب یہ حیات آپ نے سناؤ گا ایک خیالی ہے لیکن ایک انسان کی جو ایکسٹریم خواہش ہوتی ہے نا وہ در حقیقت اس کو مدرد رکھتے ہوئے ایک چیز گھڑی گئی ہے خیالی تاکہ تمہاری اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ چیز پوری کر سکتی ہے آبِ احیار پی لو تمہاری خواہش جو ہے وہ کیا چیز پوری کر سکتی ہے آبِ احیار لیکن یہ کیا ہے خیالی اس کے مطلب ہے کہ تمہاری ساری خواہش یہ پوری نہیں ہو سکتی اسی طرح ہما ہے پرندہ وہ کہتا ہے جس کے سر میں بیٹ گیا وہ بات جاہاں بان گیا تو یہ انسان کی خواہش ہے مجھے اتدار ملے لیکن یہ سارا معاملہ یہ سارا ایک خیالی اسی طرح پارس پتھر ایک ہے پارس ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگ جائے اس کو سونا بنا دیتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارس جو ہے وہ ہے یہ اللہ پاک کا کلام اور اس کا یہ پیغام جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ کیا ہو گیا وہ کندن ہو گیا وہ سونا بنا دیتا ہے یہ بات ہے سائی سمجھ کی ہمیں اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ پہ شرمندہ ہو رہا ہوں خود بھی ابھی یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ یہ بات جو ہم سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں ہم خود تو اس پر کترے عمل ہیں اصل بات ہے عمل کی سمجھ تو گئے ہیں ہم میں بھی سمجھ گئے ہوں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں آپ بھی سمجھے ہو گئے ہیں مسئلہ ہے اس پر عمل کا جتنا اس پر یقین ہوگا اتنا آپ کے ساتھ لا خوف نلائے ملا ہوں یا جنون کی کیفیت ہوگی اگر کوئی آدمی ہے سمجھے کہ میرا اس پر کتنا یقین ہے تو وہ اس کا جو ہے نام میٹر وہ کیا ہے وہ دیکھ لیں موازنہ کسی سے کرے کہ وہ کتنا لا خوفن علیم ولام یا جنون اس کیفیت میں وہ کتنا ہے اور کتنا باہر جتنا باہر ہے اتنا اس کا ایمان انہِ عبداللہ کے ساتھ پختا ہے یہ واحد معاملہ ہے باقی ساری باتیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد باقی باتیں جائیں وہ پھر آپ یہ نہیں ہے تو پھر باقی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اور وادیوں میں لے جائیں گے پھر اس کے بعد پھر کے بھی برحق ہوتے جائیں گے اس کے بعد آپ کے اپنے نظریات بھی برحق ہوتے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے اپنے جو رسوم اور رواج جو سارے برحق ہوتے جائیں گے اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو معاملہ ہے انعبداللہ اور یہاں اللہ تابدو اللہ اللہ کہ مت کسی کی عبادت کرو سوائے اللہ کے جوڑ جاؤ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہی ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جوڑ جاؤ اللہ کے ساتھ جوڑنے کیلئے کیا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ جاؤ اللہ کیا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ جب اللہ کے کلام کے ساتھ ہم کلام یہ اللہ کا کلام ایسا ہے حضرت علی کا کول میں نے پڑھا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں تو اللہ سے کلام کا جو ذریعہ ہے ہمارا اللہ سے ہم کلامی کا اللہ سے جوڑنے کا وہ اس کا کلام ہے اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ اللہ کے ساتھ ہم اللہ کی کر سکتے ہیں ابھی ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات سن رہے ہیں اگر اس طرف نہیں آگے تو تمہارے اوپر کیا آئے گا آپ دیکھ لیں ایک آدمی کہیں امریکہ میں وہ کہے جی وہ دھوہا اس کی گاڑی سے نکلا وہ مم بنانا چاہتا تھا وہ یہ کرنا چاہتا تھا ایک آدمی کا فیل ہے آپ نے طور پر پوری کونک سہمی پڑی سب کی ہوا خارج ہو چکی سب پریشان یہ سادش ہے یہ مر جائیں گے یہ امریکہ پڑی کیا کرنا چاہتا ہے اور عذاب کس کو کہتا ہے اور کس چیڈیا کے نام ہے عذاب؟ یہ سب معاملات ابھی وہ لوگ میں وہی کہتا ہوں مٹھی بھر لوگ ہیں جو پوری طرح ابھی ہیں اس لائن کی اوپر اللہ ہی کی لائن پہ ہیں لیکن پوری طرح ابھی نہیں ہیں ابھی ان کے ہاتھوں میں کلام نہیں ہیں قرآن نہیں ہیں ابھی وہ بیچارے فرقوں کے مارے ہوئے ہیں لیکن روکھ ان کا بھی ٹھیک ہو گیا تو کیا ہے پوری دنیا جا رہی ہے بھجا وہ اس منزل پہ لا خوفن علیم والام یعظم بچی کے مار جائیں گے جو آدمی کو اپنے آپ کو اڑا رہا ہے اب ان کی برین باشنگ اس سے بھی کی گئی وہ آپ بس لے ہیں باقی اس کے بعد علا جاتے ہیں فرقوں کے لیکن جو آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت آجاتی ہے لا خوفن علیم والام یعظم کی کیفیت کیا ہے دنیا میں کوئی اور قوم خود کچھ پیدا کرے نہیں کر سکتی لیکن رخ ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ہم خود ٹتر بٹر بکھرے ہوئے ہیں ہم کسی کا رخ کیا ٹھیک کریں لیکن آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک ٹیلر دکھایا جائے کہ اگر یہ ساری قوم کا رخ ٹھیک ہو جائے تو یہ خود کچھ حملوں کی ضرورت نہیں ہے یہ پوری قوم کا اپنا وزن اس کا اپنا روب اتنا ہو جائے گا جب اللہ کے ساتھ ہی مبستہ ہو جائے گی تو یہ لا خوف نہ لیا ملا ہو جائے ایک نبی ایک نبی حضرت سالے کہتے ہیں پوری قوم کو کہ تم سارے کتھے ہو جاؤ اور جو تم میرے خلاف پروگرام بنانا چاہتے ہو بنا لو اور جو میرا بگارنا چاہتے ہو بگار لو کیا بگار لیں گے سارے ملک کے ذرزر رکھیں کہ کیا کر دیں گے ایک بندہ مار دیں گے سو آتا ہے تو ختم تو نہیں ہو جاتا ہو جو اللہ کا بندہ وہ تو نہیں ختم ہوتا ہے کون کہتا ہے موت آئی تمہیں مار جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں یہ قفیت ایسی ہو جاتی ہے وہ انسان للکار کا پھر نزدی کو نہیں آتا وہ قفیتیں قرآن پیدا کرتا ہے اور وہ قرآن کا پیغام پیدا کرتا ہے جہاں کیا ہے لا تابدو اللہ یہ اس کا صحیح اگر آپ کو سمجھ آپ کو نہیں مجم سب کو سمجھا جائے پوری قوم کو سمجھا جائے تو قانتم الالونہ ان کنتم کیسے نہیں ہوں گے آپ بلانے آپ کو نشانیاں بتائی جارہی ہیں دکھائی جارہی ہیں کہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں سوالی دنیاوں کے خلاف ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا آگے لگی گی در حقیقت آپ کو بتایا جارہا ہے کہ اگر آپ صحیح روک پہ آ جاؤ تو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوں گی لیکن دنیا کا آپ کے سامنے تھر تھرات کیا ہوگی آپ کا روک کیسا ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے سود و زیان دنیاوی سود و زیان سے اٹھنا پڑے گا اس سے بالا ہونا پڑے گا اللہ کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا اللہ کے ساتھ یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ مابستگی اختیار کرنا پڑے گی جس قوم کی حالت ہی ہے کہ وہ جراب وہ بم آیا ہے تو وہ سبز وہ سلانے بزرگ جو تھے وہ داتا صاحبوں بم پکڑتے رہے ہیں اور بچاتے رہے ہیں ہمیں اللہ پاگ نے پھر آپ کو دکھایا کہ جو ان سب کے پیران پیر بغداد شریف وہاں تو بم نہیں پکڑتا ہے کوئی کسی کے یہ اللہ ہے جو بم پکڑتا ہے اور جو بم والوں کو قابو کرتا ہے اور جو آپ کو جن پر بم بھائی ان کو وہ مرال عطا کرتا ہے یہ صرف اللہ ہے یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے اللہ عطابدو اللہ 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 یہ اللہ جو ہے یہ سب کی نفی کر کے آتا ہے ایسے نہیں آتا ورنہ یہ تو ہے کیا یہ تو مندون اللہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ مادیوں کو بھی ساتھ لئے کرو اللہ لا الہ اللہ یہ لا پہلے نفی کرنی ہے سب کی تب ہی اللہ آتا ہے اگر دونوں آگے ہیں سب ملجول کے کام چلانے لیا تو اسی کے نام شرک ہے شراکت اسی کو کہتے ہیں بلا شرکت غیر ہے اللہ کالو وجیتنا آپ ذرا سنیں یہ اللہ تابدو اللہ کا آگے تشریح کے آ رہی ہے کیا مسئلہ تھا کیا چیز چھڑوائی جا رہی تھی یہ اللہ کیا یہ اللہ جو ہے یہ کیا چیز چھڑوانا چاہتا ہے یہ قرآن ہے کالو اجیتنا انہوں نے کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے آگے سے قوم کہتی ہے انہوں نے صرف یہی کہا نا کہ اللہ اکابدو اللہ اگلی بات تو نہیں کی لیکن وہ تو سمجھتے تھے نا اللہ آپ نے کیا چیز چھڑنی پڑتی ہے انہوں نے کہا کالو اجیتنا کیا تو اس لیے آیا ہے لِتَافِقَنَا اَنْ عَالِحَتِنَا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے باختیار کیا تو اس لیے آیا ہے کہ جن کو ہم باختیار سمجھتے ہیں جن کو ہم باختیار ہستیاں سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے کیا تو ان کو چھڑوانے آیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ان کو ان سے ہڑ دیں یہ ہے بہت سا ہے جو چھوڑنا پڑتا ہے یہ پھر مزار دربار یہ پھر نہیں رہتے ہیں اللہ کی مقابل میں پھر کوئی چیز نہیں رہتی ہے پھر اللہ کی ضرورت کب دیکھیں بات یہاں کہ ہم جاتے ہیں کہ جی وہاں جاؤ وہاں اللہ قریب ہے اس سے زیادہ بھی کوئی گمرہ ہی ہو سکتی ہے ہم اپنے آپ کو تسلید دیتے ہیں کیونکہ کل طفعہ میں لوگوں سے پوچھا ہے اور جب میں ان کو آگے کریتا ہوں پھر آگے لا جواب جاتے ہیں پھر ان کو احساس ہوتا ہے آنکھ سے پھر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بلکل پٹی کی پٹی رہ جاتے ہیں بھئی وہاں دیکھ دینے کیوں جاتے ہیں وہاں جی اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے میں نے کہہ تو اللہ کیا یہاں قریب نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شہر آگے قریب ہوں تو وہاں کیا ہے اس کا مطلب ہے تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہاتھ جگہ قریب نہیں ہے چند مخصوص جگہ پہ قریب ہے اس کا مطلب ہے تو ہی القیون نہیں ہے ہاتھ جو ہاتھ جگہ پہ کھامنے والا نہیں ہے نان اقرب الہ من حبل الورید نہیں ہے شہر آگے قریب نہیں ہے تمہارا یہ عقیدہ ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ واقعی بات تو ہے یہ در کی کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سوچے سمجھے بغیر ہم چل رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا معنی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب مطلب کیا ہے جب تک ہم ہر کام کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے کہ اس میں اللہ کا مقام کیا رہ جاتا ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اللہ کا مقام کیا ہے میں اگر چوری کرنے جا رہا ہوں تو اس میں اللہ کو میں کہاں فٹ کر رہا ہوں میں اگر کسی سے رشنوں تے لے رہا ہوں تو اس میں میں اللہ کا مقام کیا فٹ کر رہا ہوں وہ کہاں ہیں میری پوزیشن کیا ہے اللہ کہاں ہے پھر میں بندے سے بات کروں یہ ہے حیل قیون اللہ کسی ایک لمحے کے لئے بھی غیب نہیں ہے لا تا خوزو سنتوں لا تا خوزو سنتوں یہ ایک لمحے کے لئے بھی غیب نہیں ہے کہ تمہیں بہانہ مل جائے کہ جب میں یہ بات کرنا تھا تو اللہ ہوں گے راتا تو جب بھی آپ اسی کو آگے کہتے ہیں نا اللہ کے مقام اس کو سمجھنا یہ تو معاملات ہیں اسی کا نام ہے وابستگی ہم سمجھتے ہیں نواز پر نا عبادت ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں عبادت تو یہ تو نواز ہے یہ بھی اسی وابستگی کا اظہار ہے جب ہم اس کے آگے ہاتھ مان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے آگے جھکتے ہیں اور حتیٰ کہ اسی کے آگے ہم سارت بسجود ہو جاتے ہیں تو اسی کو سامنے رکھتے ہیں یہ اظہار ہے اس کے ساتھ مابستگی کا لیکن اس کے علاوہ باقی بھی اظہار ہے ہر وقت تو اس کے ساتھ مابستہ رہنا یہ عبادت ہے لیا پھر جو ہمیں دھمکاتا ہے جو ہمیں وعدے کرتا ہے کہ اگر ہم بازنا ہے تو عذاب آئے گا پھر لیا اگر تو سچ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے عذاب کے آنے کا وقت ہے کس کے علم میں ہے اللہ کے علم میرے علم میں نہیں ہے بللہ وکم ما ارسلتو بہی میں نے تمہیں وہ چیز پہنچا دی ہے جو کہ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بللہ ما انزلہ الیک جو تمہیں طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پنچا دو فَإِلَّمْ بَلَغْتَ اگر تم نے اس کو نہ پہنچا فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَ اصل اللہ پہ یہاں ہے اس کی رسالت یہ ہے اس کی رسالت اس کا پیغام پھر اگر تم نے نہیں بات پہنچائی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی رسالت تمہیں آگے نہیں پہنچائی رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائے لیکن اس پر اس کا اپنا ایمان اس لیول کو ہوتا ہے جہاں وہ پولی قوم کو چلی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ ایک رسول کی بات آپ چھوڑیں مجھے یاد آگی بات فیرون کے سامنے وہ جو جادوگار تھے جو اس کے خود بلائے ہوئے جب ان کی آنکھیں کھلی حقیقت ان کے سامنے آئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مابستگی ان کے اندر پیدا ہوئی انہوں نے وہاں کھڑے دربار میں بھرے دربار میں فقز ماہ انتہ کار یہ نعرہ کوئی یہ وہی لگا سکتا ہے وہ عام لوگ تھے وہ کہتے ہیں لراد ممولے کو شعباز سے وہ لگتا ہے پھر شعباز سے اسے کہا فقز ماہ انتہ کر لے جو تُو کر سکتا ہے کیا کر لے یہی ہے کہ ہمیں مار دے یہ جب بات آتی ہے اللہ کے ساتھ مابستگی کی تو آنکھوں کا یہ دنیا بدل جاتی ہے اللہ میں اقبال کے شعر ہے مجھے سکر یاد نہیں آرہا فارسی کے شعر ہے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب تمہارے جب دل کے اندر آتی ہے نا تو یہ اندر آپ کے اور جہان نئے پیدا کر دیتی ہے آپ کے اس جہان تو دیکھنے کا انداز ہی اور ہو جاتا ہے بلکہ یہ جہان ہی بدل جاتا ہے یہ وہ جہان رہتے نہیں ہے اس جہان میں تم پہلے دیکھ رہے ہوتے ہو یہ کتاب ہے یہ قرآن کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مابستگی آتی ہے تو یہ چیزیں فرعان کے سامنے ہیں اگر اس زمانے فرعان کے نام امریکہ ہوتا تو اللہ پاک امریکہ جائی نام لے فرض امان تقاض کاملے جو کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہمارے ساتھ مابستگی تباری یہ ایک معمولی بات نہیں ہے لیکن بات پھر وہی آتی ہے وہ باقہ در اللہ حق کا بات آتی نہیں ہے اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم ہی ہے کہ ہم نے وہ اس مقام تک ہم پہنچ نہیں سکے وہ سمجھے ہی نہیں ہم اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی ہم آپس میں ہی وہ فرقیوں کے معاملے بھی آپس میں نہیں اتاہ کر سکے باقی معاملے تو بڑی بات کی ہیں ابھی تو ہم آت تراوی و بیت تراوی کے چکر میں ابھی اس پر انام لگ رہے ہیں دسترززار انام بوسٹر چھپ جاتے ہیں ابھی ماہ ربضان آ رہا ہے پھر بوسٹر چھپیں گے بیس تراوی ثابت کرنے والے کو دسترزار انام وہ دھر سے آئے گا آت تراوی والے کو یہ طرح انام بہت ٹھیک ہے آئی تک کس نے لیا نہ لیا آگے لی وَلَا كِنِّ عَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم کیا ہو جہل قوم جس نے اس رسالت کی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی قدر نہیں کی اصل جہل وہی لوگ یہ ہماری جہالت ہے ہم در حقیقت جہالت کی زندگی گزار ہے اس کیلئے پی اے ای ڈی ہونا یا مزدور ہونا it is one and the same thing جس نے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا وہ چاہے ظاہری طور پر پی اے ای ڈی ہو چاہے ایک مزدور ہو وہ سارے کے سارے قوم تجھلون جہل قوم میں آتے ہیں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بادل مستقبل انہوں نے بڑھتا آ رہا ہے آو دی آتے ہیں ان کے میدانوں کی طرف کھیتوں کی طرف ان کی بادیوں کی طرف وہ گھٹا آ رہی ہے بادل کالو ہازا آرزم ممت رونا انہوں نے کہا کہ یہ وہ بادل ہے جو کہ اوپر بارش کا پانی برسے گا خوش ہو رہے ہیں انسان ظاہری سامنے دیکھ کر بھی انسان کی ظاہری نظر جو ہے جب تک اس کو وہی کی حقیقت نہ بتائے جب تک وہی کے ذریعے اس کو حقیقت کا پتہ نہ چلے انسان چیزوں کو اس کے اصل رنگ میں نہیں دیکھ سکتا اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عقل وہی کے محتاج تحت ہونی چاہیے اگر آپ نے عقل کو وہی سے آزاد کر دیا تو سب سے بڑی گمڑائی یہاں سے جلو ہو جائے اگر عقل کی بنیاد پہ حدایت ملنی ہوتی تو گاندھی نیرو یہ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں جتنے فلسفر دو دنے ہیں دنیا میں جتنے لیڈر دو دنے ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں اگر صرف عقل ہی سارے کام کر سکتے ہیں لیکن عقل جو ہے جب تک وہی کے تابع نہ ہو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ عذاب کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مبارش آئے گی برسانے والے ہیں ظاہری معاملات تو ایسی ہوتے ہیں لیکن بل ہوا مست تاجل تم بہی آگے سے نبی نے کہا کہ نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ بل اب دیکھیں پھنی کی بات کو آگے کیا کیا ہے درست کیا ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے کہ لے آؤ لے آؤ دھمکے لگا رہے تھے نہ ہو لاتے کیوں نہیں ریہن یہ تیز آندھی ہے آوا ہے سیہا عذابن یہی تمہاری لئے بائے سے عذاب ہے جس نے ہر چیز کو رب کے حکم سے جو تباہ کر دیتی ہے یہ ایسی آندھی ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے فَأَسْمَهُ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اپنے مسکنوں میں اپنے گھروں میں اپنی رہشنوں میں جیسے رہتے ہی نہیں سہرائی علاقہ تھا اللہ پاک ہر جگہ پہ آپ اگر قرآن پڑھیں تو کبیس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے مختلف قوموں کے حوالے سے بھی جن جن قوموں پہ عذاب آئے ہیں جو جو وہاں پوٹنشل ہوتا ہے اردگل ان قوموں کے اس حوالے سے ان کو عذاب آتا ہے یہ سہرائی لوگ تھے ان کے اوپر آندھی چلی اور یہ آکاف یہ ریت کے ٹیلے تو آندھی سے آپ کو دیکھو گا کہ ٹیلے ایک جگہ سے دوسرے جگہ شکت ہو جاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ریت کے ٹیلے جو تھے وہ ساری ان کی بستیوں کے اوپر شید شید کسی نے اس علاقے کی خدائی کی ہو جیسے موجوددارو وغیرہ کی خدائی کر کے نیچے سے نکل شید برابط کیا شید ان علاقوں کی کسی نے خدائی کیا تو وہاں سے نیچے سے ایسے ہی موجوددارو نکلے ہوں گے اور اگر نہیں کی تو قرآن کے اس روح سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج میں جب وہاں کو خدائی کرے آج ساری قدیمہ کی تو نیچے سے اس طرح نکلیں گے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ضرور ہے اللہ پاک نے بہا یہ نہیں کہا کہ ان کے گھر تباہ کر دی فرمایا کہ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ کہ ان کے گھروں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا گھروں کے نشانات رہ گئے بندیں بھار گئے قَذَا لَكَنَيْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرَمِينَ یہ آپ نے قومِ لُوت کے والے سے دیکھا ہوگا وہاں بھی وہاں کیا ہوا وہاں آپ کی شکل کیا تھی کہ جیسے آتے شوشاں پھڑتا ہے اور اوپر سے سارے پتھروں کی بارش ہوئی ہیں اور اسے پوری قوم تباہ ہوئی اسی طرح قومنوں کے والے سے وہاں نبدی نالے پہاری علاقے بارشوں کا حساب وہ سارے اس طرح کے تھے کہ وہاں ان کو طوفان کے والے سے ان کو تباہ کیا کئی جگہ پہ زلزلے کے ساتھ تباہ کیا گیا ہر جگہ کے حساب تھے جو جگرے افیائی آلات تھے اللہ پاک نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو تباہ ورباد دی اسی طریقے سے ہم مجرم قوموں کو تباہ ورباد کرتے ہیں ان کو جزا دیتے ہیں وَلَقَدْ مَكَنَّاہُمْ فِي مَا اِن مَكَنَّاكُمْ فِي ہے ہم نے ان کو اتنی امکانات دیئے مَكَنَّاہُمْ جن سے قرآن مخاطب ہے جن سے قرآن مخاطب تھا ان کو بھی یہ بات کہے گئی اور جن سے قرآن آج مخاطب ہے جو جو اس کو پڑھتا رہے گا یہ دھمکی یہ اس کے ساتھ جاری رہے گی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا رویہ اپنائے گا اور اپنی انتہا پہ پہنچے گا اس کے ساتھ آخر یہی رویہ ہو یہ عذابِ علیم عذاب کے کئی طرح ہے یہ عذاب ایک طرح کا نہیں ہوتا یہ چھے بٹا اگر آپ اکامت باون چھے بٹا باون نکالیں تو عذاب کی شکلیں آپ کو پتہ چلیں اور آپ کو پتہ کہل جائے گا کہ ہم کس عذاب مختلا یہ چھے بٹا ہے اگر آپ اکامت باون کل ہوا القادر تم بتاؤ کہ وہ قادر ہے اس بات اللہ پاک کی اس بات پہ قدرت ہے قادر جو ہمہ وقت اسم فائل استعمال ہوا ہے قادر فائل ہمہ وقت یہ اس کام کرنے پہ کر سکتا ہے کل ہوا القادر اللہ آئی باسا حلیکم عذاب جو تمہارے اوپر عذاب بھیجے وہ اس بات پہ پوری قدرت ہے من فوقِ تم تمہارے اوپر سے برسوں کی شکل میں پیچھالی کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ منتحتِ ار جولے کم اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زلزلے کی شکل میں سلاب کی شکل میں کسی بھی طریقے سے او یل بیسا کم شیعہ ان یا تمہیں لباس پہنا دے گرو در گرو تمہیں گرو در گرو تمہیں فرقے بنا دے یہ بھی عذاب کی ایک جگل ہے کہ فرقے تمہارے اندر بنا دے وَيُزِكَ بَعْضُكُمْ بَعْسَ بَعْضٍ اور تم پھر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ عذاب ہے اللہ پاس فرماتا ہے جیسے وہ اوپر سے عذاب آتا ہے جیسے نیچے سے عذاب آتا ہے اسی طرح یہ فرقوں کا بھی عذاب ہے کہ تم پھر ایک دوسرے کو اپنی طاقت کے پھر مزہ چکھاتے رہو وہ تمہارے اوپر بم مارے تم ان کے اوپر بم مارو وہ تمہیں کافر کہیں لگے رو جیسے ابھی ہو رہا ہے کبھی یہاں بم پھٹ رہا ہے کبھی وہاں بم پھٹ رہا ہے نہ مرنے والے کو پتا ہے میرا کیا حضور ہے نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں یہ عذاب ہے نہ سمجھنے والے کے لیے تو تم پسلے کی یہ قرآن ہے انظر آگے اللہ پاک کیا فرمارے ہیں انظر جیسے غور کرو ہم کس طرح اپنی آیات بار بار تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ تمہیں کچھ اکل آئے تم کچھ سوچو تو سوچنے والے بنو یہ ہم اپنی آیات تمہیں بار بار چون سناتے ہیں اور آگے طریقہ بتایا ہے یعنی عذاب کی وجہ کیا ہوگی وَقَذَبَ بِهِي قَوْمُكَا قَوْوَلْحَقْ اس کی تقذیب کی تیری قوم نے جبکہ یہ حق یہی ہے قَوْوَلْحَقْ حق یہ ہے جو حق تھا اس کی تقذیب کرتی اس کی قُلْ لَسْتُوْ عَلَيْكُمْ بِهِي وَقِیل تم انتو بتا دو کہ میرے نام لے لے کہ وہ تم نہ کرنا کہ بھئی ہم ان کی وجہ سے کچھ ہو جائیں گے میں تمہارا وقیل نہیں لِكُلْ نَبَائِن مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک انجام ہے وَصَوْفَتَعْلَمُونَ اور تم تو بھی انتریب اس کا پتہ چل جائے یعنی اگر تم باز نہ آئے تو یہ ہر ایک کی خبر ہے ہر ایک کے بالے میں یہ بتا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے اور تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اگر تم باز نہ آئے اور قرآن کس طرح سے آپ ہمیں سمجھائیں واپس چلکے وَلَكَن مَقَنَّا هُمْ فِي مَا اِن مَقَنَّا كُمْ فِيهِ وَجَلْنَا لَهُمْ سَمَمْ وَعَفْسَارَمْ عَفْرَ ان کو بھی ہم نے اس طرح بسایا تھا جس طرح کہ تمہیں بھی نہیں بسایا اتنے وسائل دیئے جو تمہیں نہیں دیئے اور پھر کیا مَجَلْنَا لَهُمْ سَمْمْ وَعَبْسَارَمْ عَفْرَ ہم نے ان کے لئے بنایا کیا کانت آنکھیں اور دل لیکن آپ ذرا سمجھیں یہ بات کیا کیا جا رہی ہے اس سارے کا اگر جمع کریں تو اللہ پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کیا دیا اگل شہور سے نماز کریں یعنی ان کو بہتری ہے ہمیں ان کو یعنی تیغام قرآن کر سمجھنے کے لئے ان کو کانت وسائل دیئے بات سننے کی کوئی سمجھانے والا اگر ہو تو کل کو یہ نہ کہیں ہم نے سننے ہی نہیں آنکھیں دیں وہ دیکھ سکیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افیدہ دماغ سوچنے سے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ معاملات کو صحیح اخذ کرنا ریزلٹ تیزیہ کرنے کی صلاحیتیں تمام معقل و شعور سے اس کو نوازا ان کو وہ کوئی ایسے نہیں تھے اور آگے سما اغنا انہم سموہم ملا بسارہم ملا افیدتوں من شیر ان کو یہ اقل و شعور کی صلاحیتیں یہ ان کی ساری جو تھی تعلیم و تربیت وہ جو ان کے تھی صلاحیت تیزیہ کرنے کی معاملہ فہمی کی یہ سارے معاملے ان کے کسی کام نہ آسکے کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے یہ وہی ہے جو آئیکل آپ جب بھی چینل کھولیں وہاں وہ ایک انکر پرسن تین چار دانشور لے کے بات کرتے ہیں یہ ہے جی وہ ہے جی وہ ہر جگہ پر دانشور بیٹھیں چار چار لے کے باتیں سارے چینل بھرے پر ہیں یہ ہے کہ ہم نے ان کو کیا دیا سموہم ملا و افسار ہوں و افیدت تیزیہ کرنے کا معاملہ فہمی کا سارے وسائل ان کو دیئے لیکن ان کے کسی کام نہیں آئے بجا جیسے آج ہمارے کوئی کام نہیں آ رہے لگے ہوئے تیزیہ ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن آپ کہیں سے کوئی جان نہیں سوٹ رہے ہیں قرآن بتاتا ہے راستہ بتاتا ہے ہمارے انداز ہی اور ہے فرمایا کہ ان کو کسی کام نہ آیا کیوں از کانو یجہدون بی آیات اللہ از کانو یجہدون بی آیات اللہ یہ یجہدون کیا میں نہ ہم عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں انکار کرنا یہ انکار کی بات نہیں ہو رہی آپ کشنہ بھی دیکھ لیں یجہدون ہوتا ہے کسی کی اہمیت کو کم کرنا ماننا لیکن اس کی اہمیت کم کر دے از یجہدون بی آیات اللہ جب وہ اللہ کی آیات کو مد نظر رکھتے نہیں تھے اس کی اہمیت اس کو وہ اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ قرآن بھی کوئی کام ہمارے کر سکتا ہے قرآن کہتا ہے نا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِیرًا آپ کسی کو بتائیں کسی فوجی کو بتائیں کسی سیاسی لیڈر کو بتائیں وہ کہتا ہے یہ قرآن کیا کرے گا یہ جسے کتاب کیا کر لے گی یہاں تو وہ ہمارے حیط ممو سے نہیں جا رہے ہمارے میزائلوں سے نہیں جرتے اس کا کیا وہ کر لیں در حقیقت یہی وہ بات یا جہدون بی آیات اللہ وہ مد نظر رکھتے کو پسپش دالنا اسی کا نام ہے وَقَالَ رَسُولُّوْ يَا رَبْ اِنَّا قَوْمِتَّا قَضُرُ حَادِلْ قُرْآن قرآن کو محجور کرنا ہم نے قرآن کو محجور کر کے جانشور بٹھائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ اور پن یہ کہا کہ زمین آسمان کے کلابِ بلا کی تجویے کر رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کسی کام نہیں آئے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں